ہوگا اب فرماو ہم کیا کریں گی ہم دنیا میں کتنے منعبک ہیں دنیا کو کتنا وقت دیتے ہیں اور قبر اور آخر کو کتنا وقت دیتے ہیں قبر کے اندر ہم نے جانا ہے اس قبر کے لئے ہمارا کتنا وقت آئے اور دین پر ہم کتنا وقت دیتے ہیں اور اس وقت دینے میں کتنے شیطان بہانے بناتا ہے رہ جانے کے چھوڑ دو کل چلے جانا خیر ہے آئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آئی طبیعت جب اب اس ناساد ہے چھوڑ دو اب کیا کرنا ہے یہ نہیں پتہ کہ اس ناساد طبیعت کے ساتھ دانے میں میرے رب کی کتنی ددا ہوتی کہ نفس کے خلاف کر کے میں جا رہا ہوں جیسے اور دنیا کا کام آ جائے پھر تو سوالی پیدا نہیں ہوتا ہمیں کوئی دنیا کا کام آ گیا دین کا کام پیچھے جب دین کا کام پیچھے اس کو دوسرے درجے میں رکھا ہے تو خاطرہ ایمان پر کیسے ہوگا جب دیر کے نمبر ہی دوسرے آئے دنیا کے نمبر ہی پہلا ہے جو لانتی اور جس پر خدا نے لانت کا دیئے دنیا پر لانت والی چیز کے نمبر پہلا ہو اور رامت والی چیز کے نمبر دوسرے ہو بلا وہ کیسے رامت خدا کی حاصل کرے گا جسے دیر کو پیچھے اٹھا دیا ہے تو اس واسے میرے عزیدوں ہر چیز سے مقدم دیر کو کرو مرنا ہے یہاں نہ خوی رہا ہے نہ کس نہ دے نہ بڑی مشکلات ہیں جس وقت اگر آپ کو صرف قبرستان کے اندر ملدوں کی آوازیں سنائی دے دیں جو ان پر عذاب ہو رہا ہے میرے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص عقل میں دے رہے سارے بھی عقل ہو جاؤ سب کا عقل تختبہ ہو جائے یہ تو میرے اللہ نے چھپا دیا ہے کہ ان آوازوں کو ہم تک آنے نہیں دیتا آوازیں اتنی خوفناک ہوتی ہیں عذاب جب خدا کا ہو رہا ہوتا ہے جو ان کی چیخی پکاریں نکلتی ہیں چھوٹے بچے جن پر عذاب نہیں وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں تنگ ہو جاتے ہیں کہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے کتنے شور ہے حضرت چونکہ چھوٹے بچے تو معصوم ہیں ان پٹو عذاب ہے نہیں وہ تو پاک ہیں ان پٹو عذاب کوئی نہیں انہوں نے کوئی دیکھا جیزے دو مہینے چار مہینے چھے مہینے سار دنیا میں رہا ہے اس بچے سے کیا حساب کیا کتاب کیا معاملہ ہوگا وہ تو مسلمان کا بیٹا ہے بخشا بخشا ہے لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ بھی اس تقریف میں ہو جاتا ہے جبکہ ساری چیخ ہوتی ہے پھر ہر چوبیس گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ خدا ایسا عذاب دیتا ہے کمرستان میں کہ اس وقت انسان کی حالت اتنی تباہ ہو جاتی ہے جتنے عذاب پورے تیز گھنٹے اٹھایا تھا وہ ایک گھنٹہ سب عذاب پر آبی ہو جاتا ہے کتنے خدا کا عذاب آتا ہے اس وقت عجیب حالت ہوتی ہے بیتی اللہ معاف فرمائے لیکن ہمیں کیا پتا کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم کتنے بے خبر ہیں وہ کس عذاب میں پڑے ہیں اور ہم کتنے مطمئن ہیں ان کی طرف سے یہ بخشے بخش آئے ہیں مرنے کے بعد پتا چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا دن رات دنیا کے فکر اور دنیا کی لگان اور دنیا کی حاجت اس چار دن کی زنگی یہ حال کیا ہوگا